اوم نمو نارائن مطروں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل سوامی جی ویڈیوز تصہ اوم نمو نارائن پر مطروں آج کی ہماری اس ویڈیو کے مادیم سے آپ جانیں گے کیسے ایک موہینی منطر دوارہ ایک صدھ اتر یعنی پرفیوم جو بھی آپ لگاتے ہیں وہ تیار کیا جا سکتا ہے یا پھر اپنے پتی کے لیے اپنے پریمی کے لیے الائچیاں تیار کی جا سکتی ہیں اور یہاں الائچیاں صرف اپنے پتی یا پریمی کے لیے نہیں بلکہ جس کو بھی آپ بشیبوت کرنا چاہتے ہیں اپنے ہت میں کرنا چاہتے ہیں اپنے پرتکول کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہے الائچیاں تیار کی جا سکتی ہیں اور یہ ہے اتر یا پرفیوم یہ ہے ڈیو چوب یکتی جس بھی پرکار اس کو استعمال کرتا ہے وہے اپنے ہی اتر اپنے ہی پرفیوم کو کس پرکار ایک ایسا چمتکاری روپ دے سکتا ہے کہ وہے خوشبو دینے کے ساتھ ساتھ ایک سمموہت شکتی بھی اپنے ساتھ پیدا کرے جس کی وجہ سے جو بھی آپ کی اور دیکھیں جو بھی آپ کی اور آئیں وہے اتنا آکرشت ہو جائے کہ کبھی دور ہی نہ جا پائے تو مطر اس کے لئے آپ کو کوئی چھوٹے چھوٹے سمان کی اوشکتہ اوشے پڑے گی اس میں ایک منطر جاب بھی آپ کو دیا جائے گا جو آسانی سے سرل ہے کوئی خطرے والی بات نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر جو منطر ہوتے ہیں وہ کچھ اس پرکار بھی ہوتے ہیں کہ ان سے پہلے شریر رکشہ منطر شریر بندن منطر سب کیا جاتا ہے تو اس کو صد کیا جاتا ہے تب اس کا جاب کیا جاتا ہے پرانتو ان منطروں میں آپ کو کوئی صدی نہیں کرنی کوئی اس پرکار شریر بندن شریر رکشہ منطر آپ نے نہیں کرنا سادارن سا موہینی منطر ہے منطر سادارن ہے لیکن کارے اس کے اتنے تیور ہیں کہ پوری پوری گارنٹی کے ساتھ کام کرتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم ایسا منطر آپ کو جرور دیں گے جو کی ہر وقتی اس کا استعمال کر سکے سب کو اپنے ہٹ میں کر سکے جو بھی اس کے کارے میں بادہ بن رہا ہے اس کو اپنے ہٹ میں کر کے اپنا کارے سفل کر سکے چاہے وہیں کارے آپ کا کوٹ کا چہری میں ہیں یا آپ کے گھر کے معاملوں میں ہیں یا جہاں پر بھی کوئی پروپورٹی کا لیندن ہے یا کہیں پہ بھی آپ کا کوئی بھی کارے فسا ہوا ہے رکا ہوا ہے اس کو آپ سفل کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بے حد چل دی اس کے لئے آپ کو جرورت ہے لال وستر کی لال وستر ہی آپ نے اس میں دھارن کرنے ہیں یہ ہے تھوڑا سا ایک اس روپ میں کہہ دیجئے کہ ہر کارے انیوارے ہیں اس میں کوئی دوسرا راہ نہیں ہے دوسرا راستہ نہیں ہے یا کوئی لال وستر نہیں پہن سکتا تو کیا کرے ایسا کچھ مت پوچھے گا کیونکہ اگر آپ لال وستر نہیں دھارن کر سکتے یا لال وستر آپ کے پاس نہیں ہے تو بے شک اس کارے کو رہنے دیجئے گا پرانتو اگر آپ کر سکتے ہیں یہ کارے تو اوشے کریے گا اس میں آپ کو لال وستر آپ نے دھارن کرنے ہیں اس منطر کے لئے جب اس کا جاب کریں گے جب اس کو آپ اینرجائز کریں گے جب اس کو آپ اچھے سے شد کر لیں گے اس کو سنسکارت کر لیں گے تب آپ کو لال وستر کے وشتہ ہے لال وستر کا ہی آپ نے آسن لینا ہے آسن دھیان رکھئے گا ایسا باریک نہیں ہو تھوڑا موٹا ہو گدیدار جیسے کمبل کا آسن ہوتا ہے لال کمبل کا آسن ہوتا ہے ویسا آسن آپ اس میں لیجئے گا اور لال وستر آپ خود دھارن کریے اس کو آپ گروہ وار سے پرانم کر سکتے ہیں گروہ وار یعنی ویر وار ویر وار یعنی تھرسڈے یا پھر جس پرکار دپاولی کی راتری آتی ہے تب آپ یہاں کارے کر سکتے ہیں ہولی کی راتری آتی ہے امہ وستر آتی ہے تب آپ اس کارے کو کر سکتے ہیں اور اس ایک کارے سے یہ ہمارا دعویٰ ہے اس ایک کارے سے الائچی جو کی کھانے کھلانے میں استعمال آتی ہے اتر پرفیوم جو کی لگانے کے استعمال میں آتا ہے اور تیسری بات اس کا کاجل بھی بنایا جا سکتا ہے یعنی ایک مانتر ایک ویدی ایک سمیت تین کارے آپ کے سفل ہوں گے یہ کارے بلکل ہر ویقتی کر سکتا ہے چاہے وہ عورت ہے یا چاہے وہ پوروش ہے ہر ویقتی اس کارے کو کر سکتا ہے پرانتو جب تک آپ اس کارے کو کر رہے ہیں تب تک اپنی شدتہ بنائے رکھیں آپ کے شریر کی سوچتہ اور آپ کی شدتہ اس کارے کو اور بھی پرچند روپ دے سکتی ہے اس لئے اپنی شدتہ کا اوشش دھیان رکھیں چاہے وہ عورت ہے یا آدمی دونوں ہی اپنی شدتہ کا اوشش دھیان رکھیں اس کا جاپ رو جانا آپ نے صبح کرنا ہے صبح یعنی بھرم عورت کے آس پاس یعنی سات بجے سے پہلے پہلے آپ نے اس کا منتر جاپ کر لینا ہے یہ صرف تین دن کا کارے ہے آپ کا زیادہ دن زیادہ سمیں نہیں ہے صرف تین دن کا آپ کا کارے ہے اور تینوں دن لگاتار ہے کوئی آپ نے پورا مہینہ پورا ہفتہ اس کا انتجار نہیں کرنا صرف تین دن کا آپ نے ہی کارے کرنا ہے تو گرووار یعنی رویوار اور اس میں ویروار یعنی ثرزڈے صبح آپ سنانہ عزیس نے نروت ہو کر شد لال وسطے دھارن کر لیجئے اتر دشا کی اور مک کرتے ہوئے لال آسن پر ویراج مان ہو جائیے آپ کو اس میں جرورت پڑے گی سولہ شنگار کی یہ آپ کو دکھانے کے لیے اس پرکار سولہ شنگار رکھا گیا ہے پرانتو آپ جو سولہ شنگار لیں گے وہ ایک دم اوریجنل لیں گے اوریجنل یعنی جو اس طرح استعمال کرتی ہیں کیونکہ یہ ہے ہر ویقتی جانتا ہے کہ سولہ شنگار میں جو سامان دیا جاتا ہے وہ استعمال میں نہیں لائے جا سکتا یعنی اس میں سے کچھ ہی ایسے سامان ہوتے ہیں جس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے اور واقعی سب سامان صرف دکھاوا ہے اور کچھ نہیں جس پرکار اس کی لپسٹیک جس پرکار اس کی نیل پولیش وغیرہ یہ سب ہیں یہ سب تھوڑا بہت دکھاوا بھی ہوتا ہے یعنی عام آدمی عام عورت اس کو استعمال نہیں کر سکتی تو آپ کوشش کیجئے یہ سولہ شنگار ایک ایک کر کے اکٹھا کرنے کی سستہ ہو اس کی کوئی بات نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ نے سونے کا لینا ہے یا آپ نے چاندی کا لینا ہے یا آپ نے مہنگے سے مہنگا لینا ہے ایسی کوئی بات نہیں پرانتو استعمال کرنے لائک ہو کہنے کا تاک پر یہ ہے تو یہ سولہ شنگار لے لینے کے بعد اس کو لال وستر کے اوپر اپنے سمکش رکھیں گے اپنے سامنے رکھیں گے اور تھوڑا سا مولی کا ٹکڑا کاٹ کے آپ پہلے ہی رکھ لیں گے یعنی کلاوا ٹائپ آپ پہلے ہی رکھ لیں گے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا آگے کر دیجئے اب اس کے سامنے جو پرفیوم آپ انرجائز کرنا چاہتے ہیں یعنی جو ابھی منترت کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی رکھئے الائچی کو بھی رکھئے الائچی کے اپنے پانچ کے سات دانے رکھنے ہیں زیادہ الائچی نہیں رکھنی صرف پانچ یا سات دانے دھیان رکھئے گا اور یہ بھی کوئی زیادہ ماترہ میں نہیں رکھنی یہ بھی ایک ہی رکھنی ہے اس کے بعد آپ منتر اچارن اپنا پرارم کریں گے منتر اچارن پرارم کرنے سے پہلے ایک سرسو کے تیل کا یا پھر تل کے تیل کا آپ دیپک جلائیں گے دیپک میں جو پاتی آپ کی رہے گی وہ ہے مولی کی ہی رہے گی اور دھیان رکھئے مطروں یہ دکھانے کے لئے آپ کو ردراکش کی مالا دکھائی جا رہی ہے پرانتو اگر ہو سکی کوشش کیجئے ہو ہی جائے تو لال چندن کی مالا ملتی ہے وہ ہے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں لال چندن کی مالا آسانی سے مل جائے گی کوئی مشکل والی بات نہیں ہے تو تین دن آپ نے تینوں دن صبح کے سمئے یہ ہے کار ریاپ نے کرنا ہے اب اس میں جو سوال اٹھتے ہیں وہ ہے اس پر کار اٹھتے ہیں کہ دیا روج بدلنا ہے یا نہیں سامگری وہیں پڑی رہنے دے یا کیا کرے یا اس کو اٹھا کر کہیں پہ رکھ سکتے ہیں تین دن ہیں تو مطروں یہ سامگری آپ کی وہیں پر رہے گی آپ کا آسن بھی وہیں پر رہے گا یہ ہے سامان بھی آپ کا وہیں پر رہے گا اور دیا جو بات دیئے کی آتی ہے تو دیا بلکل آپ نے روج بدلنا ہے تینوں دن آپ نے دیئے ایک دم نئے لینے ہے تو اس پرکار دیپک کو پرجولیت کرتے ہوئے جب دیپک پرجولیت ہو جائے تب آپ اپنا منتر جاپ پرارم کر سکتے ہیں منتر جاپ شروع کر سکتے ہیں منتر جاپ کے لئے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کس پرکار سے مالا کو پیوگ انگلانا ہے کس پرکار آپ اس کو پیوگ ملائیں گے اپنی اس انگلی پر مالا کو رکھیں گے اور اس انگلی سے منتر جاپ اس پرکار کریں گے اور یہ سمیرو پروت ہوتا ہے اس کو لانگنا نہیں ہوتا جب آپ کو منتر جاپ یہاں تک پونھ ہو جاتا ہے تو اس کو گھما دیا جاتا ہے تو اب منتر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس منتر کا آپ نے جاپ کرنا ہے یہ ہے پانچ مالا آپ نے جاپ کرنی ہے یعنی پانچ بار ایک مالا سے آپ نے جاپ کرنا ہے منتر بلکل دھیان سے سنیے منتر بہت سرن ہے اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو بلکل بھی کٹھن نہیں لگے گا منتر اس پرکار ہے موہینی موہینی میں کنا موہینی میرا نام راجہ موہ رجہ موہ موہ شہر گرام ترنجن بیٹھی نار موہ چوکے بیٹھی کو ستر بہتر جس گلی میں جاوا سومتر سووہری کو واجے منتر فرو وانچا دیکھا مہا موہینی تیرے علم کا تماشا یہ ہے منتر ہے آپ نے جس کا جاپ کرنا ہے اور یہاں بہت ہی سرل ہے اسی پرکار اگلی بار پھر وہ منتر کو جپیں گے پھر اسی منتر کو اس پرکار آپ یہاں پوری مالا فیر دینے کے بعد جب اس ستھان پر آ جائیں گے تو اس پروت کو اسو میری پروت کو لانگنا نہیں ہے اس کو ایسے گھما دینا ہے اور پھر آپ نے مالا فیر نہیں شروع کر دینا ہے تو یہاں آپ نے پانچ مالا جاپ کر لینے کے بعد آپ موہینی ماتا سے آگیا مانگتے ہوئے اپنے دن چر رہے کارے کر سکتے ہیں جو آپ دن چر رہے میک اپنا کارے کرتے ہیں وہہ آپ کر سکتے ہیں اسی کے بعد اگلے دن بھی آپ نے یہی کارے کرنا ہے اور اسے اگلے دن بھی یہی کارے کرنا ہے دھیان رکھئے کپڑوں کا جو استعمال رہے گا اس میں سرمی پراثم آپ کی میں نے پہلے بھی کہا تھا سو اچھ تھا کا دھیان رکھئے گا تو جو کپڑوں کا آپ جو پہنیں گے لال وستر کے کپڑے آپ پہنیں گے اس کا جو دھیان آپ نے رکھنا ہے وہ یہی رکھنا ہے کہ منتر جاپ ہو جانے کے بعد آپ اسے پانی سے نکال کر یا دھو کر سکھا سکتے ہیں تاکہ اگلے دن بھی آپ سوچھ وستر پہن سکیں ہم یہ نہیں کہتے تینوں دن کے لیے آپ الگ الگ اپنا وستر کا جو تیاری کروانی ہے وہ الگ الگ تیاری کروائی آپ ایک ہی وستر لیجئے لیکن تینوں دن اسے دھو کر استعمال کی تھی اب تیسرے دن جب آپ کا منتر جاب سفل ہو جائے جب بلکل پورا ہو جائے تو سولہ شنگار کو اسی لال کپڑے میں لپیٹ کر ایک پوٹلی بنا لیجئے اور جو کلاوہ تھا اس کلاوے سے پوٹلی کا موں بند کر دیجئے اب اس پوٹلی کو آپ بہتے ہوئے پانی میں بہا سکتے ہیں بہتا پانی نہیں ہے تو کسی سنسان جگہ پر یا پھر کسی چوراہے پر چھوڑیں گے تو اور بھی اتیوتم ہے تب آپ یہ کارے کر سکتے ہیں آپ اسے چوراہے پر چھوڑ سکتے ہیں سنسان جگہ پر چھوڑ سکتے ہیں یا بہتا پانی اگر آپ کے پاس ہے تو بہتے پانی میں اسے بہا سکتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے پریمی پریمی کا ساس ساسور جس کو بھی آپ کھلانا چاہتے ہیں جس کو بھی آپ اپنے ہت میں کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ یہ الائچی دے سکتے ہیں کھانے میں ملا کر اور اگر آپ کسی وشش کارے یعنی جو کارے میں آپ کے رکاوٹ آ رہی ہے جو بادہ بن رہا ہے اس سے کوئی بات کرنا جا رہے ہیں یا کوئی وقتی آپ کی بات نہیں سنتا تب آپ اس اتر کا اس پرفیوم کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو اپنے شریف پر لگا کر آپ اس کارے کے لیے جا سکتے ہیں وہ کارے آپ کا اور بھی تیورکتی سے کھانے کرے گا تمہیں تو یہ بہت آسان طریقہ ہے رہی بات اس دیئے کی اس دیئے میں جو کالک رہ جائے گی اس کا کاجل سورما یعنی اور بھی جو آپ کی بہشہ میں کہا جاتا ہے کاجل کو اس کو اپنی آنکھوں میں لگا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک موہینی کاجل کے روپ میں دھیان رکھئے گا جب بھی آپ ان تینوں چیزوں کو استعمال میں لائیں گے تو تین بار اسی منطر کا جب کرنا من ہی من نہ بھولیے اس میں آپ نے کوئی مالا نہیں لینی تین بار صرف یہ ہے منطر جب آپ نے من ہی من کر لینا ہے اور ماتا موہینی سے اس کی پراثنہ کرنی ہے کہ آپ کو یہ کارے بلکل سفل کریں آپ دیکھئے گا یہ کارے آپ کا آوش سفل ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہے جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہم پھر ملیں گے آپ سے کسی انہیں ویڈیو میں تب تک کے لیے اوم نمو نورائن